ایڈوبی ایلسٹریٹر میں ایک ایڈوانس لیول کی ایلسٹریشن بنانا ہم سیکھنے 3D انفلیٹڈ رینبو کیسے بنایا جائے گا اگر آپ کے پاس ایلسٹریٹر کا اپ ورجن ہے تو یہ کام بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے بٹ اگر آپ کے پاس ایک ڈاؤن ورجن ہو تو یہ کام کیسے کیا جائے گا اس کو ہم نے سیکھنے آپ کو سب سے پہلے پولر گریڈ ٹول سلٹ کرنے اس کے بعد اس کو ڈریک کرنے تو آپ کے پاس ایک گریڈ آ جائے گا یہ ٹول میں نے سکھایا ہویا اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں سٹروک میں اس پر لگا لوں گا اب میں لائن سیگمنٹ ٹول لوں گا اور یہاں پر ایک لائن لگا لوں گا پھر ان سب کو ہم نے سیلیکٹ کرنے تھوڑا زوم بھی کر لیتے ہیں تاکہ آپ دیکھ پائیں شیپ بیلڈر ٹول سیلیکٹ کریں گے آلٹ ہولڈ کرتے ہوئے یہ والا حصہ ہم نے ڈیلیٹ کر دینا ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دینا ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیں گے اور باقی پورشن کو بھی ڈیلیٹ کر دینا ہے وقت اب ہمیں صرف یہ والا پارٹ چاہیے آپ اس کو کسی اور طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں پین ٹول وغیرہ کا استعمال کر کے تو یہ ہمارے پاس فائنلی ایک اوبجیکٹ آ گیا اب اس میں جو اپنی مرضی کا کلر دینا چاہے وہ ہم دے سکتے ہیں فار ایکزمپل میں نے یلو کلر دیا ہمارا یہاں سے سٹارٹ ہوگا تو یہ ہمیں سب سے پہلے ایک illustration ڈراؤ کرنی ہے اس کے بعد ہمیں effect والے option میں جانا ہے یہاں پر جو 3D کا option ہے اس پر آئیں گے اور یہاں سے revolve والے option پر کلک کرنا ہے جب ایسے ہم کریں گے تو ہمارے سامنے 3D revolve option panel آ جائے گا یہاں پر آپ کو سب سے پہلے preview پر tick لگا دینا ہے اور جیسے آپ یہاں tick لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو object ہے وہ revolve ہو کے ایک 3D form میں آ چکا ہے آپ نے یہاں اس dial سے اس کو change کرنا ہے مطلب اس طرح سے front پہ لے آنا ہے تاکہ بلکل آپ اس کا top جو ہے وہ دیکھ پائیں اب اس کا جو offset ہے اس کو ہمیں increase کرنا ہوگا اس کو اتنا increase کرنا ہے کہ بیچ میں ایک hollow یعنی ایک circle بن جائے تو یہ زیادہ ہو گیا ہے like this اتنا ٹھیک ہے میں یہاں سے okay کر رہا ہوں باقی depend کرے گا کہ آپ نے آپ نے کتنے size کا وہ جو polar grid بنایا ہے اس پر depend کرے گا آپ کا offset اب میں اس کو zoom out کر رہا ہوں دیکھیں یہ اتنا بڑا بن چکا ہے اب اس کو مجھے چھوٹا کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں ہمارا جو base object ہے وہ یہ ہے یہ ایک effect ہے تو اگر مجھے اس کو چھوٹا کرنا ہوگا تو selection tool سے میں اس کو چھوٹا کروں گا تو وہ automatically چھوٹا ہو جائے گا دیکھ رہے ہیں آپ okay اب یہ live object ہے اسے ہمیں expand کرنا ہے تاکہ یہ live نہ رہے لائیو رہے گا تو بہت زیادہ problems آج سکتے ہیں object میں جائیں گے expand appearance پر click کریں گے اب یہ object جو ہے normal illustration کے طور پر آ چکا ہے control y press کر کے outline mode میں دکھاتا ہوں تو اس کی جو formation ہے دیکھیں کتنی زیادہ complex ہے okay اب اس کو ہم نے کرنا ہے half half کرنے کے لیے simply ہم ایک rectangle draw کریں گے اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ rectangle draw کی اور اس کو ہم نے clipping mask کر دینا ہے دونوں کو select کریں گے right click make clipping mask clipping mask کرنے سے یہ half ہو جائے گا یہ بنانے کے بعد اب ہمیں اس کی کچھ copies بنانی ہے تو اس کو میں select کروں گا tool bar میں ایک tool موجود ہے جس کا نام ہے scale tool جو کہ rotate tool کے بالکل ساتھ موجود ہے تو scale tool کو میں select رکھوں گا اس کے بعد اس کا جو center ہے وہ میں یہاں نیچے لے آتا ہوں یہاں پر میں click کروں گا اور اب corner پر alt hold کرنے click hold کرنے اور ساتھ میں shift hold کر لینا ہے اور اس کو میں drag کروں گا نیچے لے کر آوں گا تقریباً اتنا نیچے لے کر آوں گا کہ یہ جو frame ہے یہ اس object کے جو bottom ہے inner جو curve ہے وہاں تک آ جائے اس کے بعد میں click کو چھوڑوں گا پہلے click میں نے release کیا اب alt اور shift ہم release کر دیں گے تو ایک copy بن چکی ہے اب اس کی مزید copies بنانی ہے تو control d press کرتے جائیں گے تو مزید copies اس کی بنتی جائیں گی تو جتنی آپ نے بنانی ہو آپ بنا سکتے ہیں تو میں اتنی ہی بنانا چاہوں گا اور last point کہ اب ہم نے اس کے colors کو change کرنا ہے تو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اس کو میں select رکھوں گا recolor artwork والے option پر click کروں گا edit والے option پر click کروں گا color harmony اس کو ہم نے lock کر لینا ہے اور اس کے بعد جب slider کو ہم change کریں گے تو اس کے اندر color جو ہے وہ change ہو جائے گا تو colors کو change کر کے final result پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو colors میں نے change کر لی ہیں یہ اس کی final look ہے آپ اس technique کو استعمال کرتے ہوئے اور بھی interesting objects create کر سکتے ہیں